یوکے یا یو ایسے میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کو چاہیے ایک کمپنی جس پر آپ اپنا بزنس شروع کر سکیں لیکن یہ سب کچھ ہوگا کیسے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لائیو ہیں اور آج ہم یہ چیز جانیں گے کہ کیسے ای بے سیلرز اور ایٹسی سیلرز اور فیس بک مارکٹ پلیس سیلرز اور جن لوگوں کے اپنے ویب سٹورز ہیں یعنی کہ یہ جو ایمپاورز کا جرنی ہے کہ you will start from ebay then you will be moving towards the ایٹسی then the facebook مارکٹ پلیس and then you will be having your own ویب سٹور پھر باری آئے گی ایمازون پی ایل یا ایمازون ہولسل گی تو یہ جو ایمپاورز کا جرنی جو ہے اس میں جو ایک بہت ایمپورٹن چیز ہے کہ آپ لوگوں نے اگر پاکستان سے اپنی ایل سیز یوکے یا یو ایس کے در اوپن کرنی ہے آپ نے تو اس میں جو ایک بہت ایمپورٹن ایلمنٹ ہے وہ ہے آپ کا فیزیکل بینک اکاؤنٹ in the USA and the UK دو کے ایمپاورز سٹارٹ میں یہ کہتا ہے آپ کو کہ پہلے آپ اپنی فری لانسنگ در کے اچھا ایکسپیرنس بنائیں اور زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائیں تاکہ آپ کی چیزوں کے اوپر گرپ ہو جائیں لیکن جیسے ہی آپ کی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ جی میری اپنی ایل سی یا میری اپنی یوکے لیمیٹڈ ہو لیکن جب آپ یہ چیزیں پہلے کر لیا کرتے تھے تو آپ کے پاس پھر آکے فیزیکل بینک اکاؤنٹ کا سب سے بڑا چالنج ہوتا تھا تو آج ہم نے فیزیکل بینک اکاؤنٹ فیزیکل بینک اکاؤنٹ and فیزیکل بینک اکاؤنٹ اور فیزیکل بینک اکاؤنٹ تک پہنچنے کے لیے کیا کیا راستے ہیں کیسے کیسے چیزیں ہیں اس کے اوپر آج ہم نے یولے سیشن کرنا ہے کوشش ہماری ہوگی کہ 15 to 20 منٹ کا یولے سیشن ہو اس کے بعد جو آپ لوگوں کے کوئیسٹنز وغیرہ ہیں ان کے قیتے آنسر گئے دیں تو آئے ویلکم مسٹر انیک ایسانی انیک بھائی ویلکم تو دی شو تینک کیو ویلکم اسلام انیک انیک جو ہیں بسیکلی ایک ای کامس سیلر ہیں اور ساتھ میں کنسلٹنٹ ہیں ان کی یہ رو ٹیم ہے پوری ایمپاورز نے کنسلٹائزر کے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ کنسلٹائزر کا ہی نظر آئی اور اس کے بعد کنسلٹائزر کو ہم نے کہا کہ جی آپ مطبع یہ جو سروسز ہیں ایمپاورز کی کمنٹی کو آفر کرنا شروع کریں ایسا قطن نہیں ہوا ہماری کوئی تین چار ملاقاتیں ہوئیں اور انٹرنیٹ پر ہم لوگ پہلے سے جانتے تھے ایک دوسرے کو اور یعنی کہ ای کامس کے حوالے سے بھی جانتے تھے اور جو لیگل سائیڈ ہے اور اکاؤنٹنسی سائیڈ ہے اس کے حوالے سے بھی ایک دوسرے کے بارے میں سنا ہوا تھا پھر ہماری سب سے پہلی ملاقات جو بقاعدہ ملاقات تھی that was on the future fest جو اسلامباد میں ہوا تھا اس کے بعد پر پاکسن فریلانسر اسوسییشن ایک کہتے ہیں ایونٹ ہوا تھا ہمارا پل کانٹینٹل کراچی میں اور اس کے علاوہ پھر آفس کے وزرٹس وغیرہ ساری چیزیں ہم نے بھی ان کے ساتھ دیکھا انہوں نے بھی ہمیں دیکھا کیونکہ ایمپاوررز مینلی اسیس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا جن لوگوں کو ہم ریکنمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری طرح کہ ہی سیدھے سادھ ہیں تو الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ سیدھے سادھے سے کم از کم کم از کم کہتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے اور باقی چیزوں کے اندر اپنی ڈیلنگز کے اندر کہتے ہیں جو سٹریٹ لوگ ہوتے ہیں آگے آپ لوگوں کے کیا ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ یا ان کے ساتھ وہ باتیں آگے کی ہیں اور یعنی کہ وہ جو چیزیں ہوں گی اور بیسی بات ہے وہ کنسلٹائزر کے اور آپ کے آپس کے کہتے ہیں معاملات ہوں گے ایمپاورز کا کام یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو ایمپاور کر دے آپ کو ایک رائٹ جو آرگنائزیشن ہے اس تک کہتے ہیں پہنچا دے تو یہ ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا ایک کہتے ہیں بیک گراؤنڈ ہے جس کی ورہ سے ہمیں جب لگا کے کنسلٹائزر بھی ہماری طرح کی ہی ایک آرگنائزیشن ہے اور یہ لوگ بھی زیرو سے اٹھے ہیں اور یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستانی ایمپاور ہوں اور کہتے ہیں ورلڈ وائیڈ یہ پھیل جائیں اپنے کہتے ہیں برینڈز بیلڈ کریں اپنی آرگنائزیشنز کو بیلڈ کریں تو یہ جب ساری چیزیں ہماری الائنڈ ہو گئیں پھر ہماری کچھ کہتے ہیں ڈسکشنز ہوئیں اور اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے آج ہمارا یہ لوگ کتنے لائٹ سیشن ہونے جا رہا ہے انک بھائی پہلے آپ آپ اپنا ایک شورٹ سا انٹرڈکشن کرا دیں تاکہ ہماری جو آرڈینس ہے وہ یہ جان جائے کہ وہ کس کو سن رہی ہے سیکنڈ ساتھ ہی آپ نے انٹرڈکشن کروا دیجئے گا کہ یہ کنسلٹائزر کیا ہے اور یعنی کہ آپ کی جو کور ٹیم ہے وہ کیا ہے اس کے بعد اوبیس سے بات ہے ہم پھر سٹریٹ اوئے میں پھر آپ سے کہتے ہیں اس چیز کو کوششن کروں گا کہ بھئی اب آپ درہ ہمیں گائیڈ کریں کہ جو فیزیکل بینک اکاؤنٹس ہیں وہ اوپن کروانے کا طریقہ کر کیا ہے پلیس بلکل چیز اچھا جی سب سے پہلے تو تینکس الوٹ کاسم بھائی اس چیز کی اچھا جی بیسیکلی ہم میں جو ہے وہ اراؤنڈ دوہزار پندرہ سے ای کومرش انڈریسٹری کے ساتھ جڑا ہوں دوہزار پندرہ میں جو ہے وہ میں اپنا امیزون کا بزنس سٹارٹ کیا تھا پہلے ہم پیچا کرتے تھے ایف بی ایم تھا وہ موڈل ایف بی ایم پہ جو ہے وہ ہم لیتر جکچ پیچا کرتے تھے ایمیزون پہ ایب پہ ایڈ سے وغیرہ اس وقتا نہیں یہ اتا زیادہ کامن نہیں تھا تو یہ ایک سٹارٹ تھا یہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا امیزون کا اپنے اور پھر آہستہ جیسے جیسے چیزیں ہوتی گئی آگے اگے چیزیں اور پتہ چلتی گئی تو ایمیزون سے پھر برایویٹ لیبل پہ گئے برایویٹ لیبل جو ہے وہ فرسٹ میں نے اپنا 2019 میں برایویٹ لیبل سٹارٹ کیا اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ پوری جڈنی سٹارٹ ہوئی اس سے پہلے پورا ایک ایف بی ایم رہا پھر ہول سیل بھی جلتا رہا ساتھ پہ اس کے جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا تھا وہ ان چیزوں میں آ رہا تھا کہ ہمارے پاس اکاؤنس نہیں ہیں ہمارے پاس بانک اکاؤنس نہیں ہیں ہمارے پاس کمپنیز لیگلی اس وقت لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ لیگلی آپ کمپنیز کو سکتے ہیں نہیں کول سکتے تو وہ ساری ایک میری as a seller جرنی رہی onwards from 2019 جو ہے نا وہ ہم نے میں نے اپنی اپنی سر ویسیس کا ایک بزنس سے سٹارٹ کیا سر ویسیس لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کیا کچھ پلٹ فارمز کے اوپر اور وہاں سے پھر لوگوں کی ایک ریکوائیمنٹ آتی تھی کہ آپ بتا رہے ہیں تو جی آپ ہی کر دیں ہم آپ سے یہ گائیڈ نہ کریں آپ ہمیں کر کے دیتے ہیں ہم آپ کو پے کرتے ہیں ہم کر کے دیتے ہیں تو وہ ایک کلائن سے دو کلائن دو سے تین کلائن تین سے پاس کلائن تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ ایک سر ویسیس کی انڈسٹری ایک پوری اس کے اندر ہم آئے اور دو ہزار پیس میں جو ہے نا وہ ہم نے ایک اس وقت تک میں دو ہزار انیس اٹھارہ انیس کا جو ٹائم تھا اس وقت تک میں میں اس کو از ان فریلانسر دیکھ رہا تھا دو ہزار پیس میں ہم نے ایک کمپنی فارم کی اس کو نام دیا میرے ساتھ میرے دو اور پارٹنرز جو کہ یاسر اور صدیق جو ہے وہ ہم نے مل کے کمپنی فارم کی اور ایک ایجنسی کو اس کو نام دیا اس سے ریلیٹڈ ہائرنگ ہوئی پھر وہاں سے جو ہے نا وہ ایک کنسلٹائزر کی پوری جنی سٹارٹ ہوئی جس میں ہم جو ہے وہ لیگل سرویسز آفر کرنے لگ گئے ٹیکسیشن اکاؤنٹنسی سرویسز جو ہوتی ہیں پھر لیگل سائٹ جس میں آپ کا اللہ اللہ کرے یہ کمپنی فارمیشن سرویسز آ جاتی ہیں بینک اکاؤنٹس آ جاتے ہیں آپ کا پیمنٹ گیٹویز آ جاتے ہیں اور آپ کی ٹیکسیشن کی جو یہ سارا ایک پورا ہمارا شورٹ سجڑنی ہے اس پیریٹ میں بڑے چیلنجز آئے مور دن ہم نے جو ہے وہ 2000 پلس بزنیسز کو ہلپ کیا اب 2000 پلس بزنیسز کا مطلب ہے کہ انڈیویجویل ہم نے جو ہے وہ around 2000 پلس اب تک کمپنیز کھول چکے ہیں جو ایک ہمارا جس کو ہم کہیں گے کہ 2000 بزنیسز لوگوں نے ہم سے کھلوائے ہیں تو ایک یہ پورا شورٹ سپورٹ پولیو رہا ہے تو آپ کے جو other two partners ہیں یا لیکن وہ بھی e-commerce سے ہیں یا وہ legal سائٹ سے ہیں اور دوسرے accountancy سائٹ سے نہیں وہ دونوں basically اگر میں آپ کو یاسر کا background بتاؤں تو یاسر is ACCA certified accountant ہے وہ certified chartered accountant ہے ACCA تو اس کا پورا جو area ہے وہ taxation میں انکی grip ہے UK taxation اور UK wet filings returns filing اگرہ وہ انکی grip ہے صدیق دونوں اچھا ان دونوں کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو دونوں سیلر ہے ماشاءاللہ اپنے دونوں جو ہیں وہ پیلز کر رہے ہیں اچھے پیلز چل رہے ہیں اور صدیق کا بیکراؤنڈ بتاؤں تو صدیق جو ہیں وہ launch services وغیرہ دیا کرتے تھے پہلے back in 2019 and 2020 وہ launch services وغیرہ سے تھے خود وہ chartered accountant ان کا بھی جو area of expertise ہے وہ accountancy ہی ہے میں خود جو ہے وہ بچلرز in business administration ہوں مجھے taxation وغیرہ کا اتتا زیادہ نہیں idea تھا تو وہ ایک company بنانے کے لیے جب آپ ایک company form کرتے ہو جب آپ ایک agency بناتے ہو تو آپ یہ دیکھتے ہو کہ کون سا ایسا area ہے کون سا ایسے لوگ ہیں جو ہم ساتھ جڑ کے ایک combine value create کر سکتے ہیں میری expertise legal legal site پہ تھی ان کی expertise accountancy اور branding کی site پہ زیادہ تھی تو وہ اس ساری areas کو وہ handle کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک چیز کہ میں شیئر کنا چاہوں گا کہ کنسلٹائزر کے ساتھ جو ایک ہماری attraction بہت main reason یہ بھی تھی اور ہے کہ یہ تو team ہے پوری یہ basically خود e-commerce sellers بھی ہیں right this is one of the main آپ کہلیں کہ trade ہے ان کا right کہ یہ آپ کے جو pains ہیں اور جو آپ کے gains ہیں یہ ساری چنوں کو بڑی اچھے طریقے سے understand کرتے ہیں to my best understanding اور اس سے خیر empowers کے کہتے ہیں کچھ students بھی ہیں جو already in services لے چکے ہوئے ہیں ان کے بھی obvious سے بات ہے جو feedbacks ہیں وہ بھی کہتے ہیں میرے سامنے آئے تھے تو اس طرح سے ہم نے پھر کہتے ہیں آگے بھی step لیا اچھا ابھی انک بھائی آپ کے ساتھ team کتنی ہے اصل میں یہ والا question میں کیوں پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ basically ایسی services ہیں کہ جیسے ہوتا ہے کہ ایک آپ کا doctor ہوتا تو آپ کا کہتے ہیں family doctor ہوتا ہے تو جو آپ کا legal accountancy یا company consultant ہے مطلب آپ یوں سمجھیں گے almost آپ کی شادی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اور آپ کی سارے معاملات وہی عام طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو obvious سے بات ہے وہ ہمارے یہاں پہ کہ وہ کہتے ہیں doctor وکیل آپ نے ایک ہی رکھنا ہوتا ہے تو یہ ایک بالکل ایسا ہی ہے تو آپ کی sufficient team ہے کتنی team ہے اور کیا آپ چیزوں کو easily manage کر رہے ہیں اچھا جی اس میں ہمارے پاس جو normally اس وقت team ہے around 35 plus لڑکوں کی team ہے 35 جس میں جو as such consultizer کا پورے staff ہے جو purely legal and accountancy services کے لڑکوں کی وغیرہ تو یہ back to back سمجھیں کہ back to back transition جس میں جو ہوتی رہتی ہیں ہمارے لڑکے جس میں چھے سے آٹھ لڑکے ہیں جو کچھ ہیں جو جونیرز ہیں جو اس میری سیلز سیلز کا دیپارٹمنٹ ہے اور کاؤنٹ ایسی کا دیپارٹمنٹ اُڑا الگ ہے تو یہ اس کا پورا structure ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسکلی اس میں بہت سارے بینکس ہے ہر بینک کی اچھے بینک کی اچھے بینکس ہوتی ہے اس وقت اگر میں آپ باتہوں تو ہم لوگ ملٹپل بینکس آخر کریں یوکے میں اور یو ایسا میں تو اس کے اندر ہر بینک کا اپنا پرشیس ہے کچھ بینکس ہے ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو یوکے میں ہماری ٹیم ہے جو ہمارے یوکے میں جس کو ہم اپنے بلوئیز کہیں گے وہ یوکے میں جاتی ہے برانچ میں آپ کے documents وغیرہ جمع کرواتی ہے اور اس documents کے against وہ سب چیزیں آپ کے نام پر ہیں فر ایسیمپل میں اینکو تو میری کمپنی کے documents کمپنی کا جو پیپر ورک ہوتا ہے صرف وہ وہ لوگ پرپارم کرتے ہیں اس کے بعد bank اس کے against آپ کو ایک tracking ID, transition ID یا ایک application ID آپ کو دے دیتا ہے اس application ID پر وہ ہی بندہ جو بندہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی KYC کر لیتا ہے KYC means کہ اس کو bank کے ساتھ ایک video call ہوتی ہے اپنا passport submit کرنا ہوتا ہے انہی کا ایک secure link ہوتا ہے secure system ہوتا ہے اس پہ وہ اپنا passport upload کرتے ہیں اور آپ کا bank جو ہے وہ form ہو جاتا ہے اب اس میں اگر اس کا ایک simple سا process اگر میں اس میں بتاؤں تو یہ ہر چیز 100% legally پاکستانی بندے کے نام پہ پاکستانی passport پہ ہو رہی ہوتی ہے اور legal way میں ہو رہی ہوتی ہے اس میں ساری چیز ہے اس کا process اچھا اب ایک جیسے اس میں یہ ہے کہ ہر bank کا process الگ الگ ساری چیزیں یہاں سے بیٹھے ہوئے ویب سائٹ سے جا کے documentation کو سف submit کرنے کا ایک رائع طریقہ ہوتا ہے ایک آپ کو اچھا جنوین physical address چاہی ہوتا ہے اس پہ کھل جاتے ہیں کچھ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو bank سے connect ہو کے کھلتے ہیں کچھ banks ایسے ہوتے جو call پہ کھلتے ہیں آپ کو انہوں نے کوئی portal نہیں دیا ہوا آپ نے ان کو call پہ لینا ہوتا ہے physical bank accounts physical bank accounts کے لئے آپ کو call کرنی پرتی ہے تو ہر bank کا اپنا ایک الگ process ہے اور الگ طریقہ کار سے وہ کھلتا ہے mostly جو calls والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہی ڈیو ایس میں جانتا ہے تو اگر میں یہ چیز کے لئے جاننا چاہوں کہ step 1 کیا ہوتا ہے step 2 کیا ہے step 3 کیا ہے یعنی کہ پہلے UK limited form کرنی ہے اس کے بعد پھر 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 اچھا دیکھیں اس کا سب سے جو پہلا step ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک address چاہیے کہ فیسیکل یونیک ایڈریس چاہیے جس جو کوئی ریجسٹرڈ ایجنٹ کا نہ ہوں کسی میل باکس کمپنی کا نہ ہوں ایک ہنریڈ پرسنڈ پرسنڈ ایڈریس جو اس میں آرہا ہوں ملتبہ رویل میل کے ریکٹ میں آرہا ہوں کیونکہ میں آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کوسٹل کوٹ دالتے ہیں یا ایک ایڈریس لکھتے ہیں تو UK کے اندر کتنے ریجسٹرڈ ایڈریس ہیں وہ سارا ڈیٹا بیس آجاتے ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ گلی گلی کے اندر ایک گلی کے اندر ایک گلی کے اندر ایک روڈ پہ کتنے ایڈرسز ہیں کتنے بینگلوز ہیں کتنے اپارٹمنٹ ہیں وہ پورا سٹرکچر بینک کے پاس روائل میل کے پاس یوکی گورنمنٹ کے پاس ہے تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک ہنڈر پرسنٹ یونیک فزیکل ایڈرس اس پہ پھر آپ ایک اپنی کمپنی فارم کرتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ اپنی ڈیٹیلز کو یوز کرتے ہوئے اس کمپنی فارم کرنے کے پاس پھر آپ جب بینک کے اندر بینک کے پاس جاتے ہیں تو بینک آپ سے دوکیمنٹ شانتا ہے اور ایک آن بوڈنگ بینک کا فارم اپ ہے جس میں وہ آپ کا نام پتہ ایڈرس اور ہوتیلیٹی بل بینک سٹیٹ پرنگ اگر آپ کے پاس کوئی ہے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ مولیڈی بزنس کر رہا ہوں ایک اسٹیبلش بزنس ہے رننگ بزنس سوری آپ کی میں نے بات کر دیاں پہ ابھی ایک بندہ جس کا ایوے اکاؤنٹ اوپن ہی نہیں ہوا اس کا کیونکہ جب تک اس کے پاس فیزیکل بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تب تک اپنا سیلر اکاؤنٹ ہی بنا سکتا ہے بائر اکاؤنٹ بنا سکتا ہے تو اس کے لیے پھر ایوے کو بینک کو پھر کیا چیز دینی ہو گئی اس پر آپ کے پاس اور آپشنز ہوتے ہیں آپ ویب سائٹ دے سکتے ہیں آپ اپنا فیس بک کا سٹور دے سکتے ہیں فیس بک کا پیج آپ کو پتا ہے ایزی بچ جاتا ہے تو آپ ایک ڈمی فیس بک کا پیج بنا کے دے رہے ہیں آپ ایک ڈمی ویب سائٹ بنا کے دے رہے ہیں اپنی کمپنی کے نام کی جو چیزیں ہم ہول سیل میں کرتے ہیں ہمارا ایمازون جب ہم ہول سیل کے لیے جاتے ہیں تو برینڈ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اللیڈی اپنا پورٹفولیو بتائیں تو ہمیں ایک ڈمی پورٹفولیو ہمارے پاس ہوتا ہے جس میں ویب سائٹ ہوتی ہے ایمازون سٹور لنکس ہوتے ہیں ہماری کچھ شاپ کی تصویریں ہم لگا دیتے ہیں اگر برینڈ جب مانتا ہے تو سیم پرسیس اس میں فالو ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں ویب سائٹ چلی جاتی ہے جس کے پاس سٹور کے لنکس ہوتے ہیں وہ سٹور کے لنکس چلی جاتے ہیں جب ہم وہ سارے دوکیمنٹس بینک کو دے دیتے ہیں تو وہ ان کا سٹیج ون ہوتا ہے اس کو پہلے ان کی کمپلائنس ٹیم انس کو اپروف کرتی ہے اپروف ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کی طرف سے ایمیل آتی ہے ساتھ میں ایک لنک آتا ہے اس لنک کے اوپر آپ نے اپنا پاسپورٹ سمیٹ کرنا ہوتا ہے ایک شورٹ سی ویڈیو بنانی ہوتی ہے جس میں اپنے اپنا نام اپنے بزنس کا نام اور یہ ساری پروسس جب آپ کر کے بینک کو بیشنے تو پھر بینک تمہارا سے آپ کو ویریفائی کرنا ہے کہ آیا یہ پاسپورٹ آپ کا لیجٹ ہے آپ کا فیشل ریکنائیریشن کمپلیٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ ٹوگیتھر یہ پروسس پندرہ سے بیس دن اگر آپ اس کو سپیڈ ویے میں دیکھیں تو یہ تین تو فیفٹین دیز، ٹوئنٹی دیز میکس کا یہ پروسس ہوتا ہے اور اس میں ایک آپ کا UK کا فیزیکل بینک اکاونٹ کھل جاتا ہے صحیح صحیح اور US میں بھی ایسے ہی ہے یا اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے نہیں اس میں اس میں بھی ایسے ہی ہے اس میں ٹائم ایویں کم لگتا ہے اس کا پروسس تھوڑا سا چینج ہے US میں یہ ہوتا ہے کہ US میں بینک جانے کی سرورت نہیں پڑتی انہوں نے آن لائن پورٹلز دیئے ہوئے آپ کو آن لائن انہوں نے سارا سسٹم کیا ہوا ہے کہ آپ وہیں جائیں وہیں پڑ ہی اپنا جو ہے وہ ڈیٹیلز فل آؤٹ کریں آپ اپنے اللہ کی ڈیٹیلز بتائیں ایڈرز کو ویریفائی کریں اچھا جی ہم آپ کو لنک بیجھتے ہیں اس لنک پر اپنا پاسکوڈ اپلوڈ کرتے ہیں پھر ہم آپ کو لنک بیجھ رہے ہیں کچھ کیسز میں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اپنے ڈاکیمنٹ فیکس کریں ہم آپ کو ویریفائی نہیں کر با رہے آپ اپنا ای آئین ہو گیا آپ اپنے اللہ کی ڈاکیمنٹ فیکس کریں تو پھر ہمیں وہ ڈیٹیلز فیکس کرنی پڑتی ہیں یعنی کہ ان کی جو کال ہے وہ پاکستانی نمبر پہ آتی ہے نہیں یو ایس کے نمبر پہ آتی ہے ان کی کال یو ایس کے نمبر پہ آتی ہے سکائپ کا نمبر ہو گیا وائک کا نمبر ہو گیا کوگل وائس کا نمبر ہو گیا یہ سارے ایسے نمبر ہیں جو ایزیلی کال ریشیف کر لیتے ہیں آپ کے پاس یعنی کہ ان کے سامنے کیا چیز ہوتی ہے کہ جو بندہ یہ اکاؤنٹ اوپن کرا رہا ہے ہی اور شیز ان دی یو ایس ہے اور ہی اور شیز ان دی پاکستان این اوپننگ کامپنی اس میں جو ان کے سامنے جو چیز جا رہی ہوتی ہے ان کے سامنے یہ جا رہا ہوتا ہے کہ یہ سا پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر سٹنگ ان پاکستان اون کرتا ہے وہ بندہ یو ایس کی ایک کمپنی اور اس کے بحاف پہ وہ اپنا ایک ایمیزن اور بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے جا رہا ہے تو یہ اس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ میں ایس کیٹیزن نہیں ہوں مگر میں ایس کیٹیزن کرتا ہوں جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ میں ایس کیٹیزن ہوں then they will ask you for SSN وہ کہیں گے لائیں کہ اپنا SSN دے دیں اپنا آئٹین نمبر دے دیں تو یہ ایک ایشو آ جاتا ہے تو ہمیں انہیں کہنا ہوتا ہے کہ میں ایس کیٹیزن کرتا ہوں تو عام طور پر یوکے میں کون سے بینکس ہیں جو مطلب اوپن کرنے دیتے ہیں اور یوئیس میں کون سے بینکس ہیں اچھا یوکے کے اندر ملٹپل بینکس ہیں یوکے میں آپ کو HSBC ہے HSBC آپ کو اس طریقے کی سروس دیتا ہے جو پاکستانی پاسپورٹ یوکے کمپنی پر آن ہو جاتا ہے لوئیڈز ہے لوئیڈز آپ کو یہ سروسز دے رہا ہے کہ لوئیڈز ایزیلی آن ہو جاتا ہے لوئیڈز میں سٹل کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں اکاؤنٹس کے مگر وہ ہو جاتے ہیں ایک میں یہ اگر بتائیں کہ بغیر یوکے جائے کون سے اکاؤنٹس ہو جاتے ہیں تو اس میں اس وقت HSBC ہے لوئیڈز ہے چیز ہے پھر اگر ہم فنٹیک میں چلے جائیں تو پھر تو لمبی لسٹ ہے جس میں فنٹیک تو پھر تو لمبی لسٹ آ جاتی ہے اس کے اندر اصلاح ہمارے جو کوسٹنز ہیں زیادہ وہ ای بے ایڈ سی فیس بک مارکٹ پلیس اور ہیو اون سٹور اس کی اورینٹیشن سے زیادہ ہیں تو جو یعنی کی ورچال بینکس ہیں یا کہتے ہیں فنانشل ٹکنالوجی کمٹیز ہیں اور یو ایس میں کون کون سے بینکس ہیں یو ایس میں کپٹل ون ہے چیز ہے ہنگ تنٹن ہے اور اسوسییٹیڈ بینک ہے بینک آف امریکا ہے یہ چار پانچ بینکس ہیں جو ہم لگا آفر کر رہے ہیں یو ایس کے اندر یہ ساری سروسیس اس کے اندر ملکل بل دیکھیں ابھی جو میں نے آپ سے بتایا وہ ایک ایک سٹرندر پریکٹس ہے اور اس سٹرندر پریکٹس سے اکاونٹ کل جاتے ہیں اس میں ہر بینکس کی الگ الگ ریکوائیمنٹ ہیں کچھ بینکس کچھ قسم کی دوکیمنٹیشن بانگتے ہیں کچھ بینکس کچھ قسم کی دوکیمنٹیشن مانگتے ہیں سیم گوز پاکستان ہم میزان میں جاتے ہیں تو میزان الگ الگ قسم کی ڈاکیمنٹیشن بانگتا ہے یہی ہم سٹرندر چٹر جاتے ہیں تو سٹرندر چٹر ترلگ قسم کی ڈاکیمنٹیشن بلکل ایسے اچھا بیسے یہ ایک کوششن ایسی اچانک سے آئے میری ذہن میں دوکے یہ ہماری سورے لائف کا کوئی پارٹ نہیں ہے اچھا کوئی ایک صاحب ہے یا کوئی خاتون ہے انہوں نے اپنی کمٹی اوپن کروائی اس کے بعد اچھی ای بے سیلز بن گئی اور اس وقت ان کا کافی اچھی سیلز آ رہی ہیں ان کی ان کو ایک سے دو سال ہو چکے ہوئے ہیں ای بے کے پر بڑی ایفیکٹیبلی سیل کرتے ہوئے یا ایٹس کے پر بڑی ایفیکٹیبلی سیل کرتے ہوئے اور اس بینک اکاون کافی اچھے پیسے آ رہا ہے اور یہ ایلی سی کافی اچھا کام کر رہی ہے تو اب تک آپ کے سامنے کوئی ایسا کیس آیا ہے کہ کس نے یو ایس کے ویزا کے لئے اپلائے کیا ہو اور اس نے ایمبیسی میں چیز شو کی ہو کہ نہیں میں یو ایس کمٹی آن کرتا یو ایس ایلی سی آن کرتا ہوں اور اس کی بیس کے اوپر اس کو کوئی آسانی سے ویزا ملا ہو کوئی ایسا کیس اب تک آپ کے سامنے ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز help out کر سکتی ہے یو ایس یو ایس کا ویزا لینے کا میں اپنا خود کے میرا اگر میں کسی اور کہ میں اپنا ہی پرسوس بتا دیتا ہوں کہ یو ایس کے ویزا میں جو کہیں بھی documentation سبمیٹ کرنے کا option نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنی bank statement سبمیٹ کرنی آپ نے اپنی کمپنی کی ڈیٹیل سبمیٹ کرنی کوئی ان کا ایک سیمپل online form کوئی بھی فیل کرے گا ایک فیس ہے ان کی 30 پہ 30 پہ اپنی ویزا اپلائی کر سکتے اب جب ان کی اپنے ایجنسی ہیں ان کی اپنی انٹیلیجنس ہے وہ خود ایڈنٹیفائی کر لیتی ہے کہ جی ہاں آپ کمپنی بھی اون کرتے ہو آپ اس میں فیزیکل بینک اکاؤن بھی اون کرتے ہو آپ کی ٹریکنگ ہسٹری یہ ہے آپ بات با کمپنی آپ پروفائل بنا آپ اپنی کمپنی تیکس پی کریں آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ نے سال دو سال میں کمپنی آپ کی پروفٹیبل شو ہو رہی ہے تو وہ ہلپ آؤٹ کرتا ہے آئیٹن وہ آپ کے پاس کیونکہ یو ایس کی جب ویزا اپلیکیشن آپ فائل کرتے نا تو اس میں آئیٹن کا ایک آپشن آتا ہے کہ اگر آپ یو ایس ٹیکس آئی ڈی ہولڈر ہیں تو آپ وہ دیں تو اگر آپ کے پاس آئیٹن ہیں آئیٹن کے اوپر بینک اکاؤنٹ ہیں تو وہ آپ کے کیس کو تھوڑا سا ایزی کر سکتا ہے صحیح 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 آئیٹ یعنی کہ چلیں وہ لوگ جو یہ خواہش دل میں رکھتے ہیں کہ وہ اگر یو ایس جانا چاہتے تو یہ براہ ان کے لیے ایک بڑا اچھا آپشن ہے کہ یہ چیز ان کے لیے ہلپ آؤٹ کرے گی اچھا ہمارا ٹائم سرسہ اوپر چلے گیا لیکن ایک اور ایمپورٹن کویسٹن ہے کویسٹن گیا بلکہ مطلب ایک ایک اوپن کویسٹن ہے ہماری کیونٹی کی طرف سے کہ ایمپورٹن کے ریفرنس سے اگر آپ کے پاس کوئی آتے ہیں اور کانٹیک کرتے ہیں کہ انہیں اپنی کمپنی چاہیے یا انہیں کوئی بھی سرویسز صحیح تو ہماری جو ایک ریکویسٹ ہے ایمپورٹن کی وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے کہتے ہیں نورمل چارجز ہیں اس میں ہماری کمیونٹی سے کوئی بھی آتا ہے کہ وہ ہمارا کوئی سٹوڈنٹ ہے ہمارا کوئی آر ٹی ٹی یا ای بی سی سٹوڈنٹ ہے ہمارا کوئی یوٹیوب سٹوڈنٹ ہے یا ہمارا صرف کہتے ہیں گروپ میمبر ہے اور وہ ہم سے یہاں سے کچھ چیزیں سیکھتا ہے بس ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جو بھی لوجیکلی پوسیبل ڈسکاونٹ ہے اگر وہ جب آپ کو یہ چیز بتاتے ہیں کہ دیار فرم ایمپورٹ اور ریفرڈ بائی ایمپورٹ ہیں تو بس یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ انہیں آپ نے کچھ جو بھی لوجیکلی پوسیبل ڈسکاونٹ ہے بلکل وہ آلریڈی ٹیم ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور جب لاسٹ پوسٹ وگر آئے تھے تو اس میں ٹیم کنیکٹڈ بھی ہے اور ان کو اچھے ہینڈسوم ڈسکاونٹڈ ایک مارکٹ پرائس ہے وہ ہم آلریڈی آفر کر رہے ہیں تو کوئی اس سجس میں چھیک ہو گیا چلیں اچھا اب ایک چیز اور ہے کہ جو آپ کا کہتے ہیں یعنی کہ کنسلٹائزر کا جو پیج ہے یا کوئی آپ کا ایک سپورٹ ٹیم کا بندہ وہ ہمارے گروپ میں بھی ایکٹیو رہے ہیں اگر اس حوالے سے کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہمارے گروپ میں پوسٹ ہوتا ہے تو ٹیم کنسلٹائزر جو ہے وہ ان کیوریز کو انٹرٹین کریں یا انہیں کہتے گائیڈ کر دیں آبیسلی وہ ایک بزنس ہے وہ آپ کی طرف بھی آ رہا ہوگا لیکن جو ایک جنرل انکوائریز ہوتی ہیں یا کیوریز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے آپ کا کوئی بندہ جو ہے ڈیڈیکیٹیڈلی آنسر کر رہا ہو یہاں پہ آپ کی ٹیم کے کچھ بھی لوگ تو یہ بھی پوسبل ہوگا بلکل بلکل میں ایک ٹیم کو وہ وہاں پہ کہتے تھا ہوں تو وہ وہاں پہ آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں چھیک ہوگا چلیں مشلہ سے جو ایک ہمارے بہت امپورٹنٹ اور بہت فنڈیمنٹل جو ہمارے کوششنز تھے وہ ابھی تک ہمارے ہوگئے لیٹ می سی اگر اس وقت لوگوں کے کچھ کوششنز آئے ہوئے لائیب اور اس کے بعد پھر ہم آ جائیں گے اس میں کامنٹس اچھا جیس سب سے پہلا کوششن ہے شوہیب نادھانی نوائس گوڈ وائیبز اور اے اوائس سر ایسا نقبال اچھا ایک کوئی ایسا نقبال انہوں نے پوچھا ہے can this video will remain in the group جی گروپ پہ بھی رہے گی انشاءاللہ یوٹیوب چینل پہ بھی جائے گی اور فیس بک پہ بھی ہوگی ہے اچھا آپ کو بہت ساری لوگوں نے اسلام علیکم بولا ہوئے ہیں اور پوچھا ہے کہ کس طرح کیا حال ہے فیزیکل کلاس آویبل ہوگی جی یہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ فیزیکل کلاس ہی ہو رہی ہے آپ کی سید سلیمان چاہے ہیں یہ کیا رہے ہیں how much are the charges involving informing physical bank accounts in both countries UK and the US کچھ بتائیں اچھا دیکھیں اس میں charges basically vary کرتے ہیں ہر bank کے الگ الگ charges ہیں الگ الگ اس میں documentation ہیں فیسی اس میں الگ الگ ہیں تو on average UK US تو انہوں نے اور براؤ کر دیا جی میں UK میں بتاؤں تو UK میں اس وقت ہم 3 physical banks offer کر رہے ہیں تو 3 اچھے الگ الگ prices ہیں اور US میں 6 banks offer کر رہے ہیں تو 6 کی الگ الگ پرائیس ہیں الگ الگ documentation ہیں time frames الگ الگ ہیں slots الگ الگ available ہوتے ہیں تو میں اس کو tentative prices بتا دوں تو یہ around 200 dollars سے شروع ہو کے اور 1000 ڈالر 1100 ڈالر 1200 ڈالر تک banks جاتے ہیں جس میں UK US دونوں آ جاتے ہیں یہ آپ نے صرف bank account کا بتایا یا پورے process کا بتایا کہ جس میں LLC بھی ہے اور کچھ banks جیسے اگر میں آپ کو example دیکھ بتاؤں کہ Chase bank ہے تو Chase banks کے ہم on average اگر کسی client کو charge کر رہے 600 سے 700 ڈالر charge کر 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 سر ای بے بائر کیسز ریٹرن کے بارے میں تو گائیڈ کر دیں یہ سیشن ای بے کیسز کے حوالے سے نہیں ہے آپ اس کے حوالے سے گروپ میں پوست کریں اگر آپ نے نہیں جوائن کیا ہوا تو وہاں پہ آپ کو اس کے بارے میں گائیڈنس مل جائے گی آج اس کے بعد کس نے فرکان حمید کو ٹیک کیا ہوا ہے اور نجیب احمد what is consultizer fee for LLC formation tax filing and opening bank account اس کا انسر ہو گیا لیکن اینک بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ دیں اس میں سیم وہی والی بات آ جاتی ہے کہ fees ہماری already nominal ہوتی ہیں ایک کوئی بھی services ہوتی ہیں خاص طور پر اگر بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہزار ڈالر چارج کر رہے ہیں اگر کسی service کا تو ہزار ڈالر ہماری fees ہے ایسا نہیں ہوتا اس میں 80% 70 to 80% costing ہوتی ہے لیکن کہ کوئی LLC ہے تو LLC کی state fees جانی ہے اور address ہے تو address کو ایک سال کے لئے خریدنا ہے number خریدنا ہے اور banks کے اندر funds جانے ہیں تو یہ ساری جو بھی services جو بھی pricing ہم client کو quote کرتے ہیں اس میں 70 to 80% it's costing 10 to 15% 20% جو ہے نا وہ ہمارا اس میں high side پہ margin ہوتا ہے لیکن اگر کوئی client اگر ہم سے ہماری standard price پہ کریتا ہے تو اس میں کہیں جا کے ہمارا 10 to 15% کا margin ہوتا ہے normally پاکستانی آپ کو پتا ہے کہ وہ discounts اور اور بہت سارے references اور یہ ساری چیز نہیں نہیں ہم نے تو پہلے کہا دیا ہم نے تو آپ کو پہلے کہا دیا کہ Empowers کے reference سے جو بھی کوئی آئیں گے تو آپ نے کرنا ہے شور 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 بہت شکریہ اچھا دی نیکس ہے باسد ملی کیا گرے ہیں انیک بھائی attended whole session کل text بھی کیا تھا آپ کو انیک بھائی attended whole session کون session session attend کیا ہے انہوں نے not sure باتا نہیں کونسے sessions بات ہو رہی گی چلیں برحل آپ اگر time ملے تو آپ اپنا میں check کر لیتا ہوں میسنجر آپ check کر لیجے گا شاید اچھا دی اس کے بعد کامرن خان ہے یوٹیوب سے is it all that on the basis of a company we can open a physical bank account obviously جی بالکل چھیک ہو گیا اچھا جس کے بعد جو facebook users ہیں کسی کا نام شو ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا sir how much will charge in the UK اس کا answer آپ کو پہلے انیک بھائی نے کر دیا ہے اس کے بعد next question ہے sir canadian company کی basis پہ امریکہ میں ای بے کا business کر سکتے ہیں یہ آپ نے اگر ای بے کے حوالے سے question کیا تو میں بتا دوں yes آپ بے پناہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے اس میں بس آپ کو جو international fee charge ہو رہی ہوگی کہ آپ نے canada کی details پہ بنایا ہے اور اچھا اس کے بعد پھر یہ باسط ملک وہ ہی ہیں جنہوں نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے آپ کو text کیا تھا یہ پوچھنا ہے کہ اگر limited بنوائی ہوئی ہے تو آپ اسی area کے bank UK کا open کروا سکتے ہیں for ebay verification same details ضروری اس کے مندب بیسکل ای بے کے لیے جو آپ bank open کرواتے ہیں تو کوئی سبے bank کو اس میں جو address آپ کا company کا address ہوگا آپ کو bank statement اسی address ہی ہی ملے گی تو ان banks میں basically area اتنا زیادہ matter نہیں کرتا جسے ہمارے branches کا چکر ہوتا ہے کیونکہ ایسا چکر نہیں ہے وہ centralized ہے پورا تو وہاں branch کی details branch کا name branch کا address بھی نہیں آ رہا ہوتا نہیں ہمیں ضرورت پردی ہوتی ہے تو آپ کے جو bank statement ہوگا اس پر company address آئے گا وہ آپ use کر سکتے ہیں for verification for ebay صحیح ہوگا زبرس ہوگا اچھا آپ میں کسی نے بھی contact رائیٹ اس میں آپ کہتے ہیں یعنی کہ صرف tag کر دیں گے consultant and advisor کو ملا کے consult آئیزر بہت مشکل نام تھا بڑی مشکل سے میری زبان پر چڑھائے تو consult to tag کر دیں گے یا aneek isani aneek isani آپ انہیں tag کر دیں گے تو آپ کو details آئی ہوں گی یا یوٹیوب سے بھی کچھ لوگوں پوچھا ہے کنگ لی شیئر کانٹیک نیمبر اور ایف لینک اور ادھر ڈیٹیلز تو یہ بھی آگیا بلال افتخار وہ بھی پوچھ رہے میرے پوچھ نے سے پہلے ہی ان کا میسید آئے ہو اچھ کوئی شو نہیں آپ سیشن کے بعد یہ دو نمبر چل رہا ہے تو یہ ہے 0300 0222 7403 بولنگ اس میں میرے پاس کوئی آپشن آتا ہے میں اگر لکھ سکھ ہوں تو چاہید آپ مجھے بتائیں یہ پوسٹر کمنٹ میں ایسے کرتا ہوں تو یہ چل دے گا 0300 contact number 4 consultizer 0300 022 7403 100 کے بعد 022 7403 7403 7403 یعنی کہ 03000 7403 03000 227403 یہ ہماری اس ویڈیو کے 35th منٹ کے اوپر ہم نے یہ بات کی ہے اور یہ میں نے یہاں سے پوست کر دی ہے اب چھیک ہو گیا اچھا جی اس کے بعد ایک اور کوششن ہے یہ بلال افتخار ہر بندے کا ہمیں کوششن لے رہے ہیں لیکن اب کلک ہو گیا تو آپ بتا رہے ہیں بینک کے ڈیفرنٹ فیچرز کی وجہ سے چارجز ڈیفرنٹ ہیں بلکل ایسا یہ کچھ بینک کے فیچرز کی وجہ سے کچھ بینک کی فیسلیٹیز کی وجہ سے کچھ بینک جو ہیں وہ آپ کو اور ڈیفرنٹ فیسلیٹیز دے رہے ہوتے ہیں پیمنٹ گیٹوے ساتھ میں دے رہے ہوتے ہیں کریٹٹ کارڈ آپ ایسی لی ان سے لے سکتے ہیں کیشئر چیکس مل رہے ہوتے ہیں تو ڈیفرنڈنگ آن ڈیٹ چارجز جس کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سہی صحیح صحیح ہو گیا پلیس شیئر یور سائل نمبر مسٹر انیک ہسانی یہ ہم نے آلیڈی کر دیا ہے جو بھی ہے یہ آپ کو کہتے ہیں مسٹر کر دیا ہے اگر آپ کو کہتے ہیں اگر آپ لوگ یوٹیوب میں ہیں تو آپ امپاورز ڈاٹ کو سلاش گروپ یعنی کہ گروپ جوائن کر لیں اور وہاں پہ یہ جو لائیو ہے اس لائیو کے نیچے جو کانٹیک نمبر ہے اس میں آ رہا ہوگا اس کے علاوہ آپ انیک اسانی آپ انیک بھائی کو بھی ٹیک کر سکتے ہیں گروپ میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کنسلٹائزر کو بھی گروپ میں ٹیک کر سکتے ہیں آچھا دی نیکس کوئشن ہے جواد احمد شاہ ہے یہ بھی یوٹیوب سے بوچھ رہا ہے اے سی سے سرٹیفیڈ ہونا ضروری تو نہیں ہے ٹیکس فائل تب ہی کر سکتے ہیں جو ایسے بتایا جا رہا ہے کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس میں اس میں نا جواد سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ آپ نے یہ اپنا کمنٹ لکھا ہے اس کی کوئی کہتے پوزیٹیف ریزن ہی ہوگی اس کی دوسرا یہ ہے کہ اس وقت آپ اپنا کتے ہیں میجر فوکس رکھیں کانٹینٹ پر جو چیز آپ کو کہتے ہیں سکھائی جا رہی ہے اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ اس کوئسٹن کا جو میں نے انیک بھائی سے یہ کوئسٹن کیا تھا پرپس یہ تھا کہ آپ سب لوگوں کو کنسلٹائزر کی سٹرینٹھ کی حوالے سے ذرا تھوڑی سا بلیف ہو جائے کہ اس کے لئے جو فرمال کوالیفیکیشن چاہیے ہوتے وہ بھی ان کے پاس ہے اس کا بسکلی جو پرپس ہے وہ یہ ہے ورنہ کہتے ہیں کرنے کو تو مطلب یہ کوئی بھی کر سکتا ہے ویسے مجھے آپ کی کمنٹ کی کوئی ریزن مجھے سمجھ بھی نہیں آئی اچھا ایک فیصل سعید ہیں وہ پوچھنے کے آئینی کیسانی ویب سائٹ فور ویب سائٹ فور کانٹیک تو کانٹیک نمبر آپ کو بتا دیئے اور ویب سائٹ کو یہاں تو بتا دیں ویب سائٹ ہے پلکل کنسلٹائزر ڈاٹ کام کر کے ویب سائٹ ہے سی او این ایس ایو ایل تی ای ایس او آر ڈاٹ کام کر کے ہماری ویب سائٹ ہے وہاں پہ ساری ڈیٹیلز ہیں ساری کانٹیک سپورٹ کے وہاں پہ نمبر دلے ہوئے ہیں فیس بک پیج کنیکٹڈ ہے اور وہاں پہ اور ہمارے جو سرویسز ہیں جو پروڈکٹ ہیں اس کا بھی سارا کانٹینٹ وہاں پہ آپ کو مل جائے گا اس سے ریلیٹڈ بھی مٹیریل وہاں پہ اچھا کھا سامجھ ہوتے گا جب رس چلیں اٹھٹ ہو گیا حیدر سجاد ہے یہ فیس بک سہی ہیں how can I open یو ایو ایس فیزیکل بینک اکاونٹ I have اس میں بہت سارا بہت سارا بینک اکاونٹ پہلے تو آپ نے یہ چوز کرنا کونسا بینک اکاونٹ کونسا بینک اکاونٹ کونسا بینک آپ کے سارے دکیومنٹ کو ایک سپڑ رہا ہے تو آپ capital ون ٹرائے کریں capital ون آپ اپکے ازیلی اپنے ہو جائے گا آپ کے پاس لئے 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 ایک سارے ایک سارے ہوجی بینک لوگ جانتے ہیں ہی بینک کو ہنگ تن کو نورملی لوگ جو ہے وہ چیز ہو گیا بینک اپنک کو جانتے ہیں جیسے ہمارے پاس پاکستان میں بہت سارے بینک ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس میزان ہو گیا اور اج بی لگ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو سو کلومیٹر پر ان کی کوئی نہ کوئی برانچ ملے گی تو سیم گوز وید یو ایس کی یو ایس پر بے شمار بینکس ہیں کوئی اکر میں لاسٹ دوہزار اکیس کا ڈیٹا کے حساب سے دیکھوں تو مور دن ایٹین تھاؤزن بینکس ہیں جو یو ایس میں آپریٹ کر رہے ہیں تو کابوس میں سے ہائی سٹیٹ بھی ہیں فنٹیک بھی ہیں سٹیٹ کے اپنے بینکس ہیں تو اس طریقے سے ہے جب سبس جوڑ ہو گیا چلیں اس کے بعد نور حسن پوچھیں کہ سر پلیس ٹیل می ای بے ڈیپولزرڈ میتھرڈ ٹرانسفر وائز ایکسپ کر رہا ہے ٹو آر بیس نالیج ایز آف ناو نہیں کر رہا اور اگر کر بھی رہا ہو تو ایمپاورز رائیڈ فوم دی ڈی ون یہی کہتا ہے کہ آپ نے اپنے بزنس کی فاؤنڈیشن کو بہت درہ سٹرونگ رکھنا ہے تو فاؤنڈیشن سٹرونگس فاؤنڈیشن بنتی ہی وہ ہے جب آپ اپنے کہتے ہیں فیزیکل بینک اکاؤنٹس اٹیش کرتے ہیں اگر آپ ہمارے کوئی ایک ریگولر کیمنٹی میمبر ہیں مطلب ایکٹیو گروپ میمبر ہیں اور ہماری جو یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیوز آ رہی تھیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک بات میں بار 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 کہتا ہوتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی چیز چینج ہو رہی ہے اور کہ یہ چیز نیو آ رہی ہے بلکل دیکھیں اسے بٹ فوکس اس پر رکھا کریں خاص طور پر جب آپ نے بزنس کی فاؤنڈیشن بنانی ہوتی کہ کون سی چیز ہے جس نے نیکسٹ ٹین ٹونٹی ایسے چینج نہیں ہونا اب فیزیکل بینک اکاؤنٹس تو ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ فیزیکل بینک اکاؤنٹس کی آتھنٹسٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی کسی بھی ورچول یا فائنانشل ٹکنالوجی بینک سے تو اب ایک تو یہ ہے کہ ابھی اس وقت وائز ایکسی اپ نہیں کر رہا سٹارٹ میں کہتے کرتا رہے اور اگر اس نے کسی بھی ٹائم میں کنا شروع کر بھی دیا تو تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ گو فور دی فیزیکل بینک اکاؤنٹس اچھا اس کے بعد ایک اور صاحب ہے ان کا نام نہیں شو ہو رہا سر I have contacted with a representative of a consultizer and he quoted 300 پاؤنڈس for فیزیکل بینک اکاؤنٹ very generalized question obviously جب آپ اس پیسیفک چیز بتائیں گے تب بھی انک بھے کچھ بتا سکیں گے لیکن انک بھے کچھ بھی ہی سیلس ٹیم سے کنیکٹ رہے ہیں even though اگر کوئی ایشوز آ رہے ہیں ان کے ساتھ تو وہ پہ مجھے کنیکٹ کریں میری میسنجر پہ مجھے میسنج کرتے ہیں تو میں اسے دیکھ لوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ جو بھی فیزیکل بک یوزر ہیں آپ کا نام کہتے ہیں یہاں پہ اب ہماری سٹریم یارڈ کی اس میں چیٹ میں شو نہیں ہو رہا آپ اب کانٹیک کیجئے گا آپ انہیں بتا کے کہ میں نے آپ کا سیشن دیکھا ہے اور ان سے کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ ہم نے کہتے ہیں کنسلٹائزر کو مطلب جو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ یہ بھی ایمپاورمنٹ کے اوپر بلیف رکھتے ہیں انہوں نے اپنا بزنس بھی کرنا ہے لیکن یہ ڈسکاؤنٹ دیں گے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ فیصل سائیٹ پھی رہے ہیں یہ پھر دوبارہ پوچھ رہے ہیں ویب سائٹ آپ کو بتا رہی ہے کنسلٹائزر ڈاٹ کام ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یوٹیوب سے ہیں دارالسلام اکیڈمی سر ہاو ٹو اپن فیزیکل بینک اکاؤنٹ ہوندی یوکی لیمٹیڈ اس کا یہ آپ کو پہلے آنسر کر دی ہے آپ کائنلی ویڈیو کو تھریٹی منٹس سے آن ورز دیکھ لیجئے گا آپ کے پاس کہتے ہیں وہ آنسر آ جائے گا اس کے بعد پھر کوئر ہاں پہلے ٹھیک ہے کہ اٹلیس جو میری انڈرسٹرننگ ہے اور اس کامنی کے اوپر پھر کہتے ہیں آپ فیزیکل بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں ایسا ہی نا؟ بلکل ایسا ہی یعنی کہ آپ آسٹریلیا میں تو پی ٹی وائے ایل ٹی ڈی اوپن ہی نہیں کر سکتے اگر لوکل آپ امین بہاں کا کوئی نیٹیب سٹیزن نہیں آپ کے ساتھ بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ بینک اکاؤنٹ تو پھر بات کی بات ہے یوکے اور یوئیس کے اندر آپ کامنی اوپن کر سکتے ہیں لیکن آسٹریلیا میں تو وہ اوپن ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ نے 30% کا آٹنر ایڈ نہ کیا اوپنے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے بعد ہیں ہمارے ہیدر سے ہیدر آپ کا پہلے کوشن ہو گیا تھا لیکن نہیں آپ کانسل ہو گیا سیم کوشن ہے ہاں دی ہاں دی اچھا اس کے بعد اسید علی ہیں یوٹیوب سے اچھا آپ مجھے نظر آرہے تھے شاید میں آپ کو نظر نہیں آرہا تھا ہاں دی چھا ہاں دی چلے ان کا آنسر کی جائے گا چی بلکل آپ آپ کی جو یوکے الٹی ہے جیسے میں نے بتایا سیشن میں پہلے بھی کہ یوکے الٹی کی ہی ڈیٹیلز جائیں گی اور ازا پاکستانی آپ ریزیڈنٹ جو ریزیڈنچل ایڈرز ہو گا یا جو ریزیڈنٹ ہوں گے وہ آپ پاکستان کی شو ہوگا پاسکورٹ آپ کا پاکستانی نیوز ہوگا اور یوکے کی لٹی ٹی فیزیکل ایڈرس جو ہے وہ آپ بینک اکاؤنٹ کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں یوکے کے اندر اس وقت ایزیلی ایچ ایس بی سی کے اکاؤنٹ کن رہے ہیں ایچ ایس بی سی کا اکاؤنٹ ٹرائے کریں ایچ ایس بی سی کائنیٹک کے اکاؤنٹ جو ہے نا وہ بن رہے ہیں اور پاکستانی پاسکورٹ چھیک ہوگا اچھا بلال آبان پوچھنا ہے کہ یوکے امازون اکاؤنٹ کے لئے یو ایسے کا بینک آف امریکہ یوکے امازون اکاؤنٹ کے لئے بلکل کر سکتے ہیں بس وہ آپ کو کنورجن فیس لگے گی ہلکی بلکی جو امازون کا کنورجن ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کی پاؤنڈ کی پیمنٹ کو آپ کو یو ایس ڈی میں دے رہا ہوگا بس وہ ایسے یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو ایسے چارج میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں چارج میتھڈ کی طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں سوئی ہوگا بھائی میری کمپنی بنی ہوئی ہے یوکے میں بھی یو ایس میں بھی خود بنائی تھی میں نے بینک فزیکلی لینا ہو تو کیسے اپلائے کریں میرے خیال میں کہتے ہیں ہنی چلیں بتا دیں میں وہ یہ یہ کہنے لگا تھا کہ جیسے آپ نے کمپنی فارم کی ہے تو کمپنی فارم کرنا تو ہو جاتا اس کا ایشو نہیں ہے اس کے بعد جو چیلنجز ہیں اس کے لیے پھر آپ نہ صرف وہ چیلنجز ہی سمال دے رہیں گے آپ کام نہیں کر پائیں گے تو بہترین یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی کنسلٹنٹ کنسلٹائزر ہے یا کوئی بھی باہر کا کوئی بھی ہے آپ انہیں ساتھ رکھیں جی انیق بھائیہ بتائی بلکل بلکل ایسا ہی ہے جس نے کیا ہوا ہوتے کہ لوگ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ لوگ کلتی جو کرتے ہیں بھی یہ ہوتا ہے ہم کود بھی گائیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سرویسز کو سیل کرنے کی طرف زیادہ اس پہ ہوتے ہیں ہم کود گائیٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ میرے پاس اگر میں بتاؤں تو ڈیلی کی پچار سار کیوریز صرف ایسی کیوریز ہوتی ہیں جس میں لوگ یہ پوچھوے ہوتے میں نے ایمیزون اکاؤنٹ آدھا بنا لیا اب اس سٹیج پہ آکے میں کیا جماع کروا ہوں یہ دیکھیں بینک میں نے اتنا بنا لیا ہے اب یہ یہ ڈاکیمنٹ مانگ رہا ہے ڈاکیمنٹ مانگ رہا ہے ڈاکیمنٹ ہوتا یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کا جو ہے نا وہ بینک ایمیزون اکاؤنٹ اس طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپروو ہو جاتی ہیں اور ریجیکٹ ہو جاتی ہیں اچھا ریجیکٹ ہونا ریجیکٹ ہونا ایکسیل یہ نہیں ہوتا کہ آپ ریجیکٹ ہو گئے آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں جو کمپنی بنانے کے لیے آپ نے ایکسپنس کیا ہے جو ایڈریس آپ نے یوز کیا ہے جو موبائل نمبر آپ نے یوز کیا ہے وہ سب فلائگ ہو جاتا ہے اوید دو آپ کا نام بھی فلائگ ہو جاتا ہے پھر آپ دوبارہ سے وہ چیز جو ہے وہ اپلائے نہیں کر سکتے اگر ایک بار ایک بار ایمیزون اکاؤنٹ بناتے ہو یا یہ پانک اکاؤنٹ بناتے ہو آپ کا نام فلائگ ہو گیا یا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو جب آپ دوبارہ سے وہی ڈیٹیل سببیٹ کرتے ہیں اسی کمپنی کی اسی پاسپورٹ نمبر کے ساتھ تو وہ ریجیکٹ کر دیا تو اس لئے ریکمینڈی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ جائیں جس کا پہلے سے ایکسپیرینس ہو جس نے اکاؤنٹ بنائے ہو مسئلہ ان کے ساتھ بھی آتے ہیں وہ بھی ایکسپرٹ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی گیرنٹی ہوتی ہے کہ اکاؤنٹ کھل جائے گا مگر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پیچھے ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے سو اٹھ سو دو سو چانسز بڑھ جاتے ہیں سکسس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں بالکل ایسا یہ سکسس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں صحیح ہو گیا اچھا انک بھائی سے سوال ہے کہ امریکہ میں ایک بندے کا فیزیکل ایڈریس پہ ایمازون کا اکاؤنٹ بند ہو گیا تو اسی گھر کے دوسرے بندے ایل ایل سی بنانے ٹھیک ہے یا رسک ہے یا دوسرے ایڈریس پہ بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں میک شور یہ کریں کہ جو ایڈریس پہ اکاؤنٹ بند ہوا ہے برایٹ کر کے آپ کمپنی بنائیں اور اس کمپنی کے اوپر آئیں سم سائن اپ کر لیں صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا and this also goes for the ebay ٹھیک ہے ایڈریس پہ آپ یہ جس کر دیں اچھا دی انہوں نے کیا سوال پوچھ لیا آپ سے بلکل کراچی بلکل کراچی میں ہمارا آفیس ہے آفیس ہی ان کا کراچی میں ہے بسکلی ہیڈ آفیس ان کا کراچی میں آپ اس کا ایڈریس بھی بتا دیں ضرور جائے سے جدی جلی ایڈریس ہمارا مین بادراباد پہ ہمارا آفیس ہے چار مینار چڑھنگی کا لوگوں نے نام سنا ہوگا تو مین چار مینار سے جو ہے نا وہ لیس دن ٹو منٹ کی ڈرائیف پر ہے صحیح صحیح اچھا یہ امپاورز کا بھی ایک میسیج آگیا ہوئے کانٹیک نمبر فور کنسلٹائزر is 300007403 چھیک ہوگیا اچھا جی اس کے بعد ایک صاحب نے یہ میسیج کیا بھائی اور آگے تالیا میں جا رہے ہوں چھیک ہے اور جو ہم نے یہاں سے کمنٹ کیا تھا وہ پھر فیس بک پہ بھی چلا گیا اچھا جی ہوں کہنے اپن فیس بک ہیدر سجاد نے بار بار وہی کوشن کے ذریعے ریپیٹ کیے اچھا اس کے بعد ایک اور کوشن ہے فیس بک کنسلٹائزر سیل سپورٹ گیو ریفرنس آف امپاورس تو گیٹ ڈسکاونٹ یہ شاید آپ کی سیل سپورٹ کی طرف سے نسجایا ہوا ہے کہ 0300227403 گیو ریفرنس آف امپاورس تو گیٹ ڈسکاونٹ ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے بعد ماز مجید ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں بگ فین انک بھائی یا کون سے پیڈیسٹل سیلنگ یا بہت چلیں جی بگ فین ہے یا آپ کے ماشاءاللہ سے ماز آپ کی میں نے آواز پہنچا دیا انیک بھائی تک ماشاءاللہ اچھا جواد احمد شاہ بینک نیمز جہاں پہ ہم پاکستان سے ہی کال کر سکتے ہیں اچھا پاکستان سے تو آپ کہیں بھی کال نہیں کر سکتے آپ نے پاکستان سے بیٹ کے یو ایس کے نمبر کو یوز کر کے کال کرنی ہوتی ہے تو آپ صحیح ہوگا صحیح ہوگا جی نیکس سوشن ہے سر ایٹالین مارکٹ میں ای بے پلیٹ فارم کیسا ارننگ کیسی ہے یا یہ سر ریلیون کوششن نہیں لیکن آپ نے چونکہ پوچھ لیا ہے تو ایٹالین مارکٹ سوپر گوڈ مارکٹ بہت کم کم پیشن ہے ایمازون ٹو ای بے کر رہی ہوں گے تب بھی آپ انجوائے کریں گے اور اگر وہاں کے کوئی اچھے ہول سیلز مل جائے آپ کو تو وہاں پہ کافی اچھے پروفٹ ہیں اور چونکہ لینگویج بیرئیر ہے بہت سر لوگ وہاں پہ بہت سر نون اٹالین لوگ وہاں پہ کام نہیں کر پاتے خاص پاکستان بنگلہ آسٹریلیا جی اس کا پہلے آنسر ہو گیا ہے کہ آپ جب تک فزیکل بنگ آکان بنانے کیلئے آپ کو کمپنی بنانی پڑی گی آسٹریلیا میں اور آسٹریلیا میں کمپنی وہاں پہ لوکل بندہ اٹ کی بغیر نہیں بنا سکتے تو کم 30% شیئر آپ کو اٹ کرنا پڑتا وہ آپ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ اپن کر سکتے آچھا اس کے بعد ایک صاحب کامران خان یا یوٹیوب کوششن کر رہے آئی ایس میں کامران سب آپ کمپنی اکاون کمپنی 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 جو اکاونٹ کھل سکتا آپ کی کمپنی کے اوپر دیپنڈنگ ڈیپنڈنگ 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 کمپنی کھلوائیں اس میں وہ فنڈ آپ ریسیف کر لیں اور اگر اس میں لیٹسے کہ وہ سپیسیفک ہیں کہ آپ ہی کمپنی میں بیجیں گے ادر ویس اس کا ایک اپشن یہ ہے کہ اور کسی سے آپ فیور لے لیں ان کی کمپنی میں پیسے اور وہ آپ کر کر دیں یہ بھی آپشن ہیں لوگوں کے پاس ہیں بزنس اور بزنس بینک اکاونٹ اس طریقے سے بھی کر سکتے سی تو یہ یوکے کمپنی میں سٹک پیسے ہوئے اس کا کیا مطلب ہوا ان کا کوئی بینک ہوگا کوئی پیمنٹ ہوگی جو کسی بینک پیسے مانگتے ہیں بہت سارے لوگوں کے وائس میں پیسے 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 جاتے ہیں تو وائس ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کا وائس سسپینڈ ہوگی ہمیں ایک بینک نمی بینک پیسے سپنی پیسے مل جب دکھ میرے پیسے خیال ہم 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 محمد ایو 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 بیس پر بن سکتے ہیں without llc u.s physical bank account individual base بن سکتے ہیں بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس item number ہے otherwise llc requirement ہے نہیں تو ان کے پاس item number تو نہیں آئے گا without llc نہیں item number مل جاتا item is individual taxpayer identification number so individually ہی مل تا ہے item it's same as like ssn for u.s resident item individuals individually مل جاتا ہے llc business right for example کہتے ہیں میں ایک individual ہوں اب اگر میں نے اپنی llc نہیں بنانی اور میں نے اپنا physical bank account اوپن کرنا ہے تو اس کا procedure ہوگا i have to get the it in بالکل ایسا یہ آپ کو it apply کرنا پڑے گا آپ کا item آئے گا 3 4 mén کے بعد آپ اس item کی behalf اپنا physical bank account apply کر سکتے ہیں جب میں اپلائے کرنا ہوتا تو میں US گورنمنٹ کو کیا بتاتا ہوں کہ میں یہ کیوں اپلائے کر رہا ہوں پاکستان اس میں بہت سارے اور options ہوتے ہیں اس میں ایک major جو جو لوگ کرتے ہوں یہ بتاتے ہیں کہ میرا ایک بزنس ہے US میں اور میں اس بزنس سے کمار رہا ہوں اور ایک individual basis پہ میرے پاس کوئی بزنس نہیں تو میں یہ بزنس ہے اس کا مطبی ہے کہ ل این این نمبر پر آپ یہ چیز کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے اندرو بیجوال اس میں ٹھیک ہو گیا نشیروہ احمد ہے انہوں نے یوٹیوب سے پوچھا کونگریجلیشن تو سر کاسم ان کنسل ٹائزر فور دی کھولیبوریشن شکریہ نشیروہ اچھا یہ نشیروہ میں خیل میں ہمارے ای بی سی سٹوڈنٹ ہے اس فرم اسلامباد اور یہ سکھ ڈالرز اور پاؤنڈ چھاپ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور اس پلاننگ تو لیف اس جاب اچھا اس کے بعد حوزی پلیکس 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 حوزی اکاونٹ پر کیسے بنائیں حوزی پلیکس آپ اس کا آنسر دیتی ہے پہلے تو آپ اس ورحی ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجیے گا اور ہم صرف اس کا آنسر دیکھنا ہے تو آپ پچیس میٹ کے بعد دیکھ لیجیے گا نور حسن کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس کے بعد محمد شفیق فیصلہ باد میں ہمارا کوئی ایسا سٹوڈنٹ جس نے ہم سے ٹریننگ لی ہو اور اس کے بعد اس نے پھر کچھ اچھے ڈالرز یا پاؤنٹ کمانے شنو کر دی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ فیصلہ باد میں اپاورز کو لیڈ کرے تب تک تو نہیں اوپن ہوگا ہم جب تک ہمارے پاس اچیور لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ کھلتا ہے تو وہاں پہ بہت زبرس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کیونکہ وہاں کا لیڈر خود اچیور ہوتا ہے تو جیسی فیصلہ باد سے کوئی ایسے اچیور سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے لینی ہے تو کوشش کریں بہتر بتا سکتی کیونکہ میرا جو اپنا خیال ہے کہ آپ جو سرویس لے رہی ہوں گے لیکن ہم نے اپنی بھرپور ریکویسٹ کر دی ہے انیک اسانی خود سی ہوں ہے اس کمپنی کے تو چیف ایکزیکٹیف آفیس آرہ انہیں ہی ہم نے لائیو لیا ہو آج اس کے بعد شفیق بہت انفرمیٹیو ہے مریم لالازاد اور سلیمان شاہ پوچھ رہے ہیں کہ یعنی شاہید ان کا مطلب یہ ہے کہ ایڈریس پہلے کھا یوز نہ ہوا میرا خیال میں یہ کہنا چاہتے ہیں اس میں بہت سارے الگ الگ طریقے ان ڈیپینڈ کرتا ہے یوکی کا ایڈریس ہے ایویس جب ڈیٹیل آپ وہاں پہ انٹر کرتے تو پتا چل جاتا ہے اس ایڈریس پہ کتنی کمپنی بنی ہیں اس پیس 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 وہاں سے آپ اس کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایک ایڈریس ہے جس پہ کمپنی بنی نہیں کلائے گا ایک ایڈریس ہے جس نیچر کے آپ ایک ایک پروپٹی ہے یو کے اندر اس پروپٹی کے اندر ملٹیپل فلورز ہوتے ہیں ایک جیسے بیلڈنگ ہے تو اس بیلڈنگ پر فلورز ہیں ایک 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 پوچھنے میری ایڈی بنی ہوئی ہے بتا دیں سب سے کم کتنے ہیں یار یا آپ میخ ایک ٹیم سے پوچھنا سی ہو سے کوشن نہیں پوچھتے ہوتے اچھا دی محمد ادنان ہے ہم دونوں کوئی کہہ رہے ہوں گے سید خان ہے سر کون کون سے ریکمین ڈی بینک ہیں ای بی یو کے میں ای بی یو کے جو کے فیزیکل میں آتے ہیں پھر آپ فن ٹی میں جاتے ہیں تو وہ 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 پہ اور لبی لیسٹ ہے جس میں کچھ نئے بینک آگے ہیں جو کی میں کمی فمیشن کی سر بیس دے رہے ہیں اور بینک کی سر بینک اگر وہی سیو جیسے کچھ نہیں کرتے اچھا 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 شفیق آپ کو بتا دیئے فیصلہ باد میں بھی نہیں ہے اور آپ کے باس option ہے آپ کے تصنیق کے آپ یہ لیچسیں کر سکتے ہیں اچھا اشفاق احمد ہے اچھا اچھا وہ پہلے انہوں نے فیس بک سے کیا ہے اور اب یہ یوٹیوب پہ کیا ہے اچھا اچھا وہ لگتا ہے زیادہ ویٹ کر رہے ہیں میں چیک کر لیمائن کے میسل سید سلیمان چاہے is amazon accepting wise اور نیا پہ bank account for creating amazon account اور we should go for a physical bank نہیں accept کر رہا ہے amazon wise کو بھی accept کر رہا ہے نیا پہ as a charge method accept ہو جاتا ہے deposit method نہیں لگتا تو آپ کو wise ہی option بچتا ہے آپ کے پاس فنٹیک میں صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا اچھا یہ ویس شفیق اچھا یہ تو وہی ویس شفیق ہے thank you okay welcome welcome جب اس کے بعد اشفاق احمد نے پھر وہی question کیا ہے اشفاق احمد نے پھر وہی question کیا ہے اشفاق آپ کا message پہنچ گیا ہے اب آپ تھوڑا سا خندے ہوڑے اچھا کامان خان میرے خیال میں یہ وہی ہیں جو کہتے 1 million stuck ہیں how could we access the physical bank account from Pakistan and how will we get the debit or credit card in Pakistan دیکھیں physical bank account کو access کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں آپ اپ کے طرح بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان کا جو web براؤزر ہوتا ہے اس کو VPS کے طرح بھی ایکسس کر سکتے ہیں recommended یہ ہوتا ہے کہ آپ VPS کے طرح اور web براؤزر کے طرح ایکسس کریں اس کا purpose کرتے ہیں تو اگر اس پیمنٹ کی پہ بھی اس بینک کو ایسا لگتا ہے کہ پیمنٹ جو ہے وہ کوئی فرورتین ٹرازیشن ہوئی ہے تو وہ بینک اس کو بلوک کر دیتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ UK کا اکاونٹ تو UK کے VPS ایکسس کریں US کا اکاونٹ تو US کے VPS پاکستان منگوانے کارڈ کو جس ہم وائس کے ساتھ کرتے ہیں وائس کا کارڈ بھی پاکستان نہیں آتا مگر ہم اس کو اپنے UK کے USA کے ایڈریس پر یہاں راؤڈ کروا لیتے ہیں صحیح 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 چلیں انک بھئی ابھی questions ہیں کافی سارے ہمارا سیشن تھا بسی ون آر اور ثری میٹس کے اوپر چلا گیا لیکن چونکہ ہمیں لوگوں کی امپاورمنٹ کرنی تھی اور آگے ابھی آپ بہت انگیجنگ ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی بہت ساری کانفرنسز پر نکل رہے ہیں میں بھی نکل رہا ہوں انشاءاللہ آج رات سہی بلکہ ہمارے کہتے ہیں پشاور انکیبیٹر کا ہمارا کل سٹارٹ ہے اور پشاور جس جن سٹونز کے اوپر اور ای بے کے اوپر اور ایٹسی پر بہت سرونگ سیشن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور اس کے بعد جو پاکستان ای کومس ڈیجٹل سمیٹ جو جنہ کنونشن سنٹر میں ہو رہے ہیں تو وہاں جو بھی لوگ کتنے لائیو ہیں جو کنیکٹڈ پاکستان جو اکیس بائیس اور تئیس اکتوبر کو لاہور میں ہو رہی ہے یونیورسٹی آف ساؤت ایشیا میں جو بھی لوگ مینج کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کے ایک دو یا تین دن کوشش کریں کہ تینوں کے تین دن آپ اٹین کریں وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ بہت سرے لوگ آئے بے ہوتے ہیں اور بہت سارے سپیکرز آئے بے ہوتے تو یہ سپر موٹیویشن ہو جاتی اور آپ بہت سارے راستے مل جاتے ہیں آپ کو اگر آپ کو اپنے مزید گروہ کیسے کرنی اگر آپ اچھی earning سپیکر ایسا سپانسر دونوں طریقوں سے ہم لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں کیونکہ ایسا پرائیم ایونٹ پاکستان اور اس کے بعد ایک بڑا ایونٹ وہ پشاور میں دی وائی ایس ڈیجیٹل جوت سمیٹ وہ کپ گورنمنٹ کرا ہے اندر کپ آئی تی بورد اور وہ بہت آوٹس ٹرننگ ایونٹ ہوتا آم طور پہ پل کونٹین پشاور میں ہوتا 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 تو جو لوگ کے لائیف سن رہے ہیں وہ بھی انڈیٹس کو بس آپ اپنی ٹیم کو ایکٹیو رکھنے کہ وہ ہمارے گروپ کوئی 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 آتے ہیں تو انہیں گائیڈ کرتے رہے ہیں انہیں آنسل کرتے رہے ہیں اور ڈسکاؤنٹس آپ نے جو لوگ آکے بتاتے رہے ہیں انہیں آپ ڈسکاؤنٹس ضرور دیں شکریہ 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 شکریہ